باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفت میں رکھے ہمارے ہاں شادی بیعہ اور فوتگی کے موقع پر ایسا لگتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی بیعہ شادی میں اور فوتگی میں کوئی فرق نہیں اللہ من رحم وربک آپ کا سوال تھا شادی کے سلسلے میں کہ لڑکی کی شادی سے پانچ دن پہلے پروگرام کیا جاتا ہے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور لڑکی کو پھول مالا اور گجرہ پہنایا جاتا ہے تو کیا یہ درست اور صحیح ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لئے خوشبو نہیں اور نہ پھول ہے یہ غیر مسلم خاص طور سے ہندووں کا کلچر ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے طور طریقے کو نہ پناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منهم جس نے بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے یہ بلکل ہندوانہ رسم و رواج ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اسراف بھی ہے لڑکی کی شادی سے پانچ دن پہلے کھانے کا انتظام کرنا پارٹی دینا لوگوں کو انوائٹ کرنا درست نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو کیا کسی مسلمان کو ان رسومات میں اسراف اور فضول خرچی کرنی چاہیے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے سعادت مند اور سب سے پائدار شادی وہی ہوتی ہے جو کم خرچ میں ہو کم خرچ میں ہو اور یہ رسومات صرف اور صرف فضول خرچی کے لئے ہے اور اسراف کے لئے ہے اس لئے مسلمانوں قرآن و سنت کی تعلیمات پر اکتفا کرو اور اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھو فضول خرچی کرو گے تو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرے گا وہ لا يحب المسرفین ہے اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے اس لئے توبہ کرو ان چیزوں سے